دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین کی وہ تلوار دکھائیں گے جس تلوار سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے گردن کو کٹا تھا اور کربلا کے میدان کا وہ درخت ہم آپ کو دکھائیں گے جس درخت میں اتنے خون لگے ہیں جسے دیکھ کر آپ کی روم کانپ اٹھے گی اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو حضرت علی کا خنجر اور حضرت علی کا نیزہ دکھائیں گے تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور لائک کر کے دوستو احباب تک شیئر ضرور کریں دوستو یہ حضرت امام حسین کی تلوار ہے آپ زیارت کریں جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی تلوار کو اٹھایا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ زہرہ کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو امام حسین اپنی تلوار سے یزیدیوں کو اس طرح کاٹتے چلے گئے کیا ایسا لگتا تھا کہ کوئی گاجر مولی کاٹ رہا ہو لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رو گئی کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا امام حسین نے اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے نماز پڑھنے لگے یزیدیوں نے سوچا کہ اگر حسین نے اپنی نماز مکمل کر لی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا بے رحم یزیدی کتوں نے نماز کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا دوستو امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہ پیغام دیا چاہے کوئی بھی مصیبت ہو نماز کبھی مت چھوڑنا ناظرین کربلا کے میدان کا وہ درخت آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس درخت پر خون کے کتنے چھوٹے لگے ہیں آپ اس کی زیارت کریں دوستو اس ایمیج کی بھی آپ زیارت کریں سب سے پہلا جو خنجر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا خنجر ہے اور دوسرا جو خنجر ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے اور تیسرا جو خنجر دیکھ رہے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے اور اس کے نیچے جو آوزار ہے یہ حضرت علی کا نیزہ ہے اور سب سے نیچے جو ہے یہ حضرت مسلم بن عقیل کا شورہ ہے تو آپ اس کی زیارت کریں اور دوستو احباب تک شہر زند کریں موسیقی